رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں قرآن کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو کلہ چھوڑ رکھا ہے خان کاؤں اور درگاؤں سے آوازیں کیوں نہیں اٹھ رہیں گے ممبر کیوں خاموش ہیں ظلم کے خلاف اگر صوفی آواز نہیں اٹھاتا ہے تو وہ صوفی نہیں کوفی ہے ان کو چھوڑ دے رکھیے اور وہ دو جوان مسلمان کہاں ہیں جو عاشق رسول ہونے کا تمغال یہ گمتے ہیں سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہیں دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہیں اسلام علیکم میں سید سرور چشتی خادم غلامانِ خاجہ سلطان الہن نائب النبی اطاع رسول حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی کے دربارے سے جہاں سے دین کی پروری شوئی لاکھوں کو کلمہ پڑھایا گیا مسلمانوں پہ آج پریشانی ہے تو بولنا ہمارا ہی فرض بنتا ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہیں دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہیں اٹھو کے اب یہی وقت کا فرمانی چلی ہے توخیر رضا خاص صاحب نے جو بریلی میں آوان کیا کہ بیس لاکھ مسلمان کھڑے ہوں اور جن لوگوں نے ہماری نسل کشائی کی ہری دوار سے بات کی ہے دیلی سے بات کیے ان کے سامنے جمع اور آئیں اور ان کو کہیں آو آکے ہمارا قتل کرو اس معاملے کو لے کر توخیر صاحب آگے بڑھ رہے ہیں ہم بارگاہ حضور غریب ناس سے ان کی پوری حمایت کرتے ہیں اور بارگاہ غریب نواز ہی وہ جگہ ہے جو کی ڈائیورسٹی کو پرموٹ کرتی ہے کمنل حامنی کو پرموٹ کرتی ہے سبردائق سہارت کو پرموٹ کرتی ہے مذہبہ ہمانگی کو پرموٹ کرتی ہے کمپوزٹ کلچر اور پولیوٹسٹک سسائیٹی کے نومز کو ایڈریس کرتی ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہر درم مذہب و ملت ہر نیشنالیٹی کے لوگ آتے ہیں لیکن یہ صوفیوں کا دربار ہے صوفی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی قوم و ملت پر ظلم ہو رہا وہ خاموش بیٹھا رہا ہے اور اپنی زبان دراز نہ کرے ہماری نظر میں وہ صوفی نہیں وہ کوفی ہے مسجد پروز رہے اور وہ گناہکار ہے اور غدار ملت ہے خان کاؤں اور درگاؤں سے آوازیں کیوں نہیں اٹھ رہی ہیں ممبر کیوں خاموش ہیں ممبروں نے کیوں تفریق پھیلا رہا کیے کب تک مسلم ظلم زیادتی اور جب برداشت کرے گا یہ موڈی خاموش ہیں ابھی بھی اس کے سر پر بھوست سوار لگتا ہے افسوس کی بات ہے ہم سگلٹ ڈیمکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں آج کی تاریخ میں دنیا میں قیمی فادر آف نیشن کو راست پیتہ کو گالی نہیں بکی جاتی ہے یہاں راست پیتہ کو گالی بکی جاتی ہے اور جس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اس کے سیوگ کے لیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری یہ بلی یہ طرح طرح کی ایبز نکالی جا رہی ہے سلی بلی ایبز اور ہماری جو خواتین جو فیملز ہیں جنہوں نے آواز بلند کیے ایکٹویس ہیں اس حکومت کے ظلم کے خلاق ان کے ایکس نکال کے فارسیل لکھا جاتا ہے لانت تم لوگوں کو جس ملک میں عورتوں کی پوجہ ہوتی ہے سیتہ مئیہ کی گنگا کو ہم ماں کہہ کے بلاتے ہیں جہاں پہ درگا اور کالی کی پوجہ ہوتی ہے جہاں کا پردان منتری ہپوکرٹ منافق یہ بات کرتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹیوں پہ ظلم ہو رہا ہے کٹ ہوا میں نفیزہ کا جب ظلم ہوا ریپ ہوا زیادتی ہوئی تو بی جے پی کے لوگوں نے بچائے وکٹم کا ساتھ دینے کے کلپیٹس کا ساتھ دیا ترنگے کی ریلیاں نکالیں کب تک بھی ظلم اور زیادتی برداشت کریں گے کسان آندولن میں سات سو لوگ مارے گئے سی اے جیسا ایکٹ انکانسٹیوشنل ایکٹ لائے جاتا ہے کھلن کھلنہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے موب لنچنگ کی جاتی ہے how long we are going to tolerate your bullshit we are not going to tolerate your bullshit anymore ظلم کے خلاف اگر صوفی آواز نہیں اٹھاتا ہے تو وہ صوفی نہیں کوفی ہے وہ پیسے وہ حکومت کا تلوے چاٹے والا ہے وہ منافق ہے وہ بغیرت ہے وہ مولا علی کا قددار ہے حسین کی اولاد کہتے ہیں اپنے آپ کو اور کربلا کا سبق بھولے بیٹھے ہو اور یہ ممبر پر اسے جو تفریق کی بات ہوتی ہے آج کے بعد کوئی تفریق کی بات کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاخیاں کر رہا ہے قرآن کی شان میں غصاخیاں کر رہا ہے ان کو کلہ چھوڑ رکھا ہے ان کو چھوڑ دے رکھی ہے اور وہ دو جوان مسلمان کہاں ہیں جو عاشق رسول ہونے کا تمغال یہ گھومتے ہیں وہ مولوی حضرات کہاں ہیں جو سیروں پہ نالین پاک کی تصویر لگا کے گھومتے ہیں کب تک یہ چیزیں ہم برداشت کریں گے کب تک یہ ظلم دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی تھی ہیں جرمنی میں ایتنی کلنزن کی بات ہوئی تھی کیا ہوا اسی قسم سے روئیے سے تو وہاں پہ ایک ہولوکاست ہوا تھا کیا آپ ہولوکاست کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ کے گولوارگے کی کتاب We are our nationhood defined bunch of thoughts میں کیا کیا باتیں کی گئی ہیں مسلمانوں کے لیے Christian churches میں جا کے خونڈا گردی کر رہے ہیں Jesus Christ کی مورتیوں کو توڑا جاتا ہے سنڈر کلاؤس کو آگ لگائی جاتی ہے آپ نے لگا کے رکھا اس دیش کو برباد کرنے پر تلیں ہندو مسلمانوں کے سہارت کو ختم کرنا ہمارے باپ داداؤں کی ہڈیاں یہاں گڑی ہیں ہم حاکم رہے ہیں اس ملک کے ہم محبت کرتے ہیں اٹھارہ سو ستہون سے انیس سو سیٹالیس تک سم میں آگے آگے مسلمان رہے ڈیشتر سے لڑنے کے لیے اور جو ہارسے ستوالے آدھ دیش بکتی کا طمقہ لے کے گھومتے ہیں جس کو اس سابر کے آگے بھی لگاتے ہیں انہوں نے برافی نامیں مانگیں تلوے چاٹے ہیں انہوں نے ہم لوگوں نے تلوے نہیں چاٹے ہیں فانسیوں کو چھوما ہے اٹھارہ سو ستہون میں میرٹ سے لے کے ڈلی اور ڈلی سے پیشاور تک علماء دین اور مشایق کو سولی پہ لٹکایا گیا کہاں ہیں وہ مشایق کہاں ہیں وہ علماء ہمیں توقیر رضا خان صاحب کا ساتھ دینا چاہئے کیونکہ وہ آئین کے خلاف بات نہیں کر رہا ہے جمہوریت کے خلاف نہیں بات کر رہا ہے وائلنز کو بڑا ہوا نہیں دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے آؤ آکے ہمارا قتل کرو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو تو آکے بجاؤ تو صحیح یہ چیما گویاں کیا کرتے ہو یہ گالی گلوچ باتیں کرتے ہو ہم کب تک برداشت کریں گے پرائم میسٹر کو سننا چاہیے یہ واحد ملک دنیا میں جہاں پہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جب فادر آف نیشن کو کھلن کھلہ گالی دی جاتی ہے مہدی جا کے کہتا ہے میں گاندی کے دیش سے آیا ہوں گاندی کو یہاں گالیاں بگی جاتی ہے اور جو قاتل گاندی کا گوٹسے کو اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے افسوس وہ پڑے لکھے ہندو ہم سے ہم سویشہ سوال کرتے تھے جب ٹیوریڈسٹ اٹیک ہوتا تھا کہ مسلمان ہم کنڈیم کیوں نہیں کرتے ہم نے تو آئی ایس آئی ایس الکائدہ تالیبان کو ہمیشہ کنڈیم کیا ہے اب ناؤو it's your turn to condemn this ہندو فیسزم and کمیلزم فی امان اللہ اللہ حافظ صحیح سرور چشتی عجبہ شریف